ہیلو ایفریون بلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم جو چیز بنانے چاہ رہے ہیں وہ ہے سب کا فیوریٹ پیزا تو یہ پیزا ہم سکرچ سے بنائیں گے جس میں ہم پیزا ساوس بھی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم پیزا ساوس بنانے چاہ رہے ہیں تو جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک ہنڈی میں ڈالا ہے آپ نے جو بھی دیکھ چیئے جس میں بھی بنانی ہے آئل ڈال لے یہ ہاف کپ آئل ڈالا ہے میں نے اسے اندر آپ پر ٹو میڈیم سائز انین ڈالنے پیاس اور پھر اس کو اچھی طرح آپ دینا جب تک کہ تھوڑا نرم نہیں ہو جاتا زیادہ گولڈن بھی نہیں کرنا بس جیسے کہ تھوڑا سا نرم ہو جائنا اتنا ہم اس کو پکائیں گے اور جب یہ پک جائے گا اتنا تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گارلک لیسن اس میں گارلک کا ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس پہ ہم زیادہ گارلک ڈالتے ہیں جو کہ ٹو ٹیبل سپون ہے ہم ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر گارلک ڈال دیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ وہ جو سمیل ہوتی ہے گارلک کی پکنے کی آنی جاتی تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے لیکن اب یہ ضرور دھیان رکھے گا کہ ہم نے اس کو زیادہ گولڈن براون نہیں کرنا کیونکہ اگر زیادہ گولڈن براون ہو گیا تو اس کا پورا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے بس اس کو اتنا کرنا کہ یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اس خباب میں آہستہ آگ پہ پکانا ہے تو یہ خود ہی سارا پک جائے گا تو جب ہم اس کو اچھے سے ہمارا سوفٹ ہو جائے گا گارلک بھی پک جائے گا سارا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد جب یہ پورا نرم ہو جائے اور آپ کو پتہ جل جائے کہ پیاز پک ہے اور اب یہ بہت زیادہ بھی اوورکک بھی نہیں کرنا اور اتنا جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس ٹیج پہ آپ نے اس کے اندر ٹیماٹر ایڈ کر دینے ہیں اور آپ جو ہے فور بڑے سائز کی آپ اس میں ٹیماٹر ایڈ کریں میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کونٹیٹی میں ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ ایک ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ بھی ڈال چکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آڈ کر لیں اور ہم نے ٹیماٹروں کو بھی اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس کو پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑا مکس ہو جائے اور جب ہماری ایسے کنڈیشن ہو جائے تو ہم اس کو ہلکی آگ پہ بلکل ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لئے میک شور کرئے گا کہ آپ اس کو بہت ہی کم سلو آگ پہ رکھیں کیونکہ اگر آپ زیادہ تیز پہ رکھیں گے تو یہ نیچے لگ جائے کہ جل جائے گی کیونکہ ٹیماٹروں کپنا پانی ہوتا ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اگر آپ کو لگتا ہے پانی ایڈ کرنے کی ضرورت تو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون سالٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں ہاف ٹیبل سپون بلک پیپر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر یہ آپ کے اپنے بیسکلی اپنے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس میں اب ہم ڈال لیں ون ٹیبل سپون شگر ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر پاوڈر ویسے یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ بھی ویری کرتی ہیں اگر آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ سپائیسی آٹ کر سکتے ہیں اس میں آسچ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے آپ اپنے سپائیس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس اور ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون وائٹ وینگر اور سوئے ساوس اس میں تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے ٹھری ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سوئے ساوس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو اگر ہرپز اگرہ پسند ہے تو آپ ہرپز ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندھا مکسٹ ہرپز ایڈ کی ہیں اور تھوڑا سا روزمیری ایڈ کی ہے اگر آپ اس میں اور اگرہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آگے ہم ڈالیں گے ون کپ کیچپ کا ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے کہ تھوڑا سا آئل یہ چھوڑنا شروع کر دے گا جو ہم نے ایڈ کیا تھا سٹارٹ میں جب یہ آئل چھوڑنے لگے اس کنڈیشن میں آجے تو اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو کور کر کے اس کا یہ فارمولا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ آپ کی اس کنڈیشن میں آجے اور اگر آپ کو زیادہ ڈرائی پسند ہے ساوس تو آپ اس کو اپنے کورڈنگ اب ہم اپنے چکن کی طرف چاہتے ہیں ہم نے بولنے چکن لیا ہے ون کپ جس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے سالٹ کا میں سالٹ زیادہ کھاتے ہوں اس رجل میں زیادہ ایڈ کر دیا ہوں ہم نے اس میں ڈالائی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ورنے اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون چلی سوس بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سوئے سوس کا ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون وائٹ مینگر ورنے ایڈ اس کے بعد ہم ان چیزوں اگر آپ بہت زیادہ جلدی میں بھی ہیں تو آپ بھی اس کو فوراں بھی کک کر سکتے ہیں کیونکہ چکن کو زیادہ میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن کے جو کیوبز کی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے کی زیادہ بڑے نہیں کیا تو بہت چھوٹے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ بڑے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اپنے پان میں ایڈ کریں گے آئل اپنے چکن کو کوک کرنے کے لئے بلکل ٹو ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا زیادہ نہیں ایڈ کرنا اور ہم نے تھوڑا آئل کو ہائی فلیم پہ رکھا ہے کیونکہ ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ آئل کو ہائی فلیم پہ رکھ کے چکن کو کوک کرتے ہیں تو وہ ٹینڈر رہتا ہے اگر آپ اس کو لو فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تو یہ ڈرائی ہو جائے گا چکن اور اس کا بلکل مزا نہیں آئے گا لیکن اگر آپ ہائی فلیم پہ پکائیں گے اس کے بہت ٹینڈر رہے گا جوسی رہے گا تو اس کو فل آپ ہائی فلیم پہ پکائیں اور یہ اپنا پانی جو ساوس ہے اس ساری چیزیں تھی اس کے اندر ڈالیں تو یہ بہت اچھا سے ریٹی ہو جائے گا اب ہم جا رہے ہیں اپنی ڈو کی طرف تو اس میں ہم نے لیا ہے سب سے پہلے 3 کپس ہم نے میڈر ایڈ کیا ہے آپ اپنا جو وائٹ فلائر ہوتا ہے جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے لیکن میڈر سے زیادہ اچھا بنتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہی ہم شگر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم 3 ڈیبل سپون اس میں ییسٹ ایڈ کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے 3 ڈیبل سپون ایڈ کر دی ہے میں اس کے اندر شگر دکھانا بھول گئی ہوں تو آپ اس کے اندر شگر بھی اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں ایک شو کریے گا کہ آپ جب اس کو مکس کریں پانی کے ساتھ جب آپ اس کو گوننے لگیں تو اس سے پہلے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں ورنہ صحیح چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں کہ جگہ پہ اس سے اتنا پراپر مکس نہیں ہوتی اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں لوک وارم وارٹر ایک آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں اور بہت زیادہ ڈھنڈا بھی پانی نہیں لینا آپ کو وہ خود آئیڈیا ہو جائے گا ویسے 1 & 1.5 cup is more than enough اتنے کونٹیٹی کے لیے آپ پانی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مکس کریں اور سارا پانی ایک ساتھ نہ ڈالیے گا پہلے تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنا پانی کی ضرورت ہے یہ میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے گون لی ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر آئیل لگائیں گے آئیل کے ساتھ اچھے سے کور کریں گے تاکہ ہمارا جو ڈو ہے وہ سٹک نہ کریں اور کور کر کے ہم اس کو ڈھک دیں گے for 1 hour at least یا سائز میں جب تک ڈبل نہیں ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو گئی ہے 1 hour میں ہو گئی تھی ہماری اب میں اس میں پنچ کروں گی اور جو اس کے اندر ساری ائر ہے وہ نکل آئے تاکہ اور یہ اچھے سے ساری ائر نکالنے کے بعد ہم اس کو 2-3 منٹس دوبارہ سے نیٹ کریں گے ہم نے جو پہلے نیٹ کیا تھا جتنا زیادہ آپ نیٹ کریں گے جتنا زیادہ آپ اس کو گون دیں گے وہ اتنی زیادہ اچھی ہے یہ اس کا فارملہ ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ گون دیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کو اچھا ڈو مزے کی ڈو ملے گی تو اس کے اب ہم نے ساری ائر کر لیا ہم نے 2-3 منٹس اس کو نیٹ کر کے گوند کے اب ہم دوبارہ سے اس کے اندر گوند کے اب ہم اس کے پیسز کریں گے ایکول پیسز کریں گے اگر آپ اپنے ہاتھ سے بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایزی طریقہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو 4 پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا اس میں آپ کے آرام سے لارچ پیجاز 4-5 آرام سے بن جاتے ہیں آپ اس سے کہ 4 آرام سے پیجاز بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کو 4 کر لیا میں اس کو ان کو شیپ دے دوں گے اور اس کو شیپ دے کر ہم اس کو کور کر کے دھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ دوبارہ سے رائز ہو جائے زیادہ دیر ضرورت نہیں ہے لیکن میک شور کریے گا کہ آپ اس کو ایک ڈیم ٹاول سے کور کریں بلکل ڈرائی سے نہ کریے گا اور بلکل ایری جگہ سے نہ کریے ایک ایری جگہ پہ نہ رکھئے گا کور کر کے رکھئے گا اب ہم نے یہ اپنی جو ڈو ہے اس کو ہم نے بیل لیا ہے اور اب ہم اس کو پرک کریں فوک سے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سائی ڈو میں بابلز آ جائیں گے اس سے کرنے سے آپ کی کوئی بابلز نہیں رہتے اور آپ کی بلکل سمود سرفیس رہتی ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنے جو ہے انگریڈینٹس جو ٹاپنگز ہیں جو ہم نے اپلائے کرنی ہیں اپنے پیزا پر تو میں نے کورن لیے اولیوز لیے میں نے کیپسکم لیے شملہ مرچ میں نے انینز لیے پیاس اور آپ کی مرضی اگر آپ مشروومز آٹ کرنا چاہتے ہیں اور بھی جو چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں ٹاپنگز آپ کی اپنی پسند کی ہوتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے جو چکن ہے جو ریڈی ہو گیا تھا ہم نے یہ لیا یہ ہم نے آٹ کرنا ہے اور یہ ہماری جو ہم نے پیزا ساوس پھنائی تھی یہ وہ ہے یہ آپ آرام سے اس کو جار میں ڈال کے رکھتے ہیں آپ ایزی لی اس کو ون ویگ تک یوز کرسکنا ہے اس کو فریج میں رکھتے ہیں جار میں ڈال کے اب ہم اپنے صحیح چیزیں اپلائے کریں گے سب سے پہلے ہم اس پہ ساوس اپلائے کر رہے ہیں ہماری بیزا ساوس اچھے سے سوس آپ اپلائے کریے گا ساری جگہ کور کریے گا آپ کو اگر زیادہ سوس پسند ہے زیادہ تو آپ زیادہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ سوسی نہیں پسند تو آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی میجیمنٹ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کو اچھا لگتا آپ اس طرح آٹ کریں ہم نے سوس آٹ کر لیا اب ہم اس میں چیز آٹ کر رہے ہیں میرے پاس چیز بلوک جو تھا وہ فنش ہو گیا تھا چیز سلائسز اٹ کر لیا اور چیز سلائسز سے مجھے پتا نہیں چلا چیز سلائسز پر جائے اس کے میں نے سوش چیز بائے کر لیا آپ کو پتا ہوگا کہ سوش چیز ملتی ہوتی تو مجھے اب تک نہیں پتا تھا جب میں نے سارا کچھ بنا لیا تھا مجھے پتا چلا تو پھر میں نے سوش چیز اپلائے کر دی چیز کا بھی آپ کے اپنے اکورڈنگ ہے آپ اپنے مرضی سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر سائی ٹوپنگز ون بائی ون ایڈ کریں گے اور ایک چیز کا ضرور دھیان رکھے گا کہ جب بھی آپ پیزا بنائے تو سب سے پہلے اپنے سوش اپلائے کرنے کے بعد چیز ایڈ کریں کچھ ٹوک چیز بعد میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ باندھ میں گیا تھا ہمارے ریسٹوران جیسا نہیں لگ رہا بیزا تو آپ وہ اس لیے نہیں لگتا کیونکہ پہلے وہ چیز اپلائے کرتے ہیں اس کے اوپر ساری ٹوپنگز اپلائے کرتے ہیں میں ون بائی ون اب ساری ٹوپنگز اپلائے کر رہی ہوں اس پہ میں شملا مرچب آٹ کر رہی ہوں آپ کو اگر نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کچھ ٹوک ٹوماٹر ڈالتے ہیں اگر انہیں ٹوماٹر پسند ہے تو وہ ٹوماٹر بھی ڈال سکتے ہیں ایک چیز جو میں بہت یوسفل ہے کہ آپ کو پتانے لگی ہوں کہ یہ آپ لوگ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ میں نے جو ہے جو میری پیجا ٹرے ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر پیجا نہیں رکھا اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ پیجا ڈو رکھی ہے اس کا فائدہ یہ بہت یوسفل ہے آپ اس کو ٹرائے کریے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ کتنا پکانا ہے کتنا نہیں پکانا ان کا سٹک کر جاتا ہے سارے آپ کے ٹرے کے ساتھ جس میں بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں پیجا اس میں سارے سٹک کر جاتا ہے اترتا نہیں اس کا فائدہ یہ آپ نائف سے لگے رہتے ہیں وہ سارے آپ کا جل بھی جاتا ہے لگ بھی جاتا ہے وہ بہت مشکل سے اترتا ہے تو اب میں اس کا یہ فائدہ یہ نیچے نہیں لگتا اور بلکل ایزی لی اتر آتا ہے آپ اس کو آئل سے گریس کر سکتے ہیں آئل سے گریس کریں ٹوپنگز اگر ایڈ کریں اور لٹرلی آپ کو بلکل مشکل نہیں ہوگی ہلکا سا آپ کو کسی نائف کہہ رہا ہے کہ بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پیجا خود ہی سلائیڈ ہو کر آپ کی ٹری میں آ جاتا ہے جب یہ کوک ہو جائے گا تو اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور پلیس میں جب کامن سیکشن میں ضرور پتائے گا اگر آپ لوگ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ خیاء کیسا لگا مجھے تو یہ بہت یوسفل لگتا ہے میں جب بھی پیجا بناتی ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں بڑھتی کہ مجھے کوئی ٹینشن ہو پہلے یہ ضرور ہوتا تھا لیکن جب سے اس چیز کا آئیڈیا ہوا ہے تو تب سے زندگی آسان ہوئی کوئی چیز نیچے نہیں لگتی اب یہ میں اس کے اوپر سائی ٹاپنگ سے گھرہ آئیڈ کر دی ہیں تو آپ کو جو آون ہے آپ اس کے اندر اپنے حساب سے پکا سکتے ہیں میں نے اس کو گیس ایون میں بنایا ہے میں نے مایکرو فیو یا الیکٹرک آون میں نہیں بنایا تو گیس ایون میں جو ہے وہ آرام سے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا آون اور اس کے لٹرلی یہ ٹین ٹو 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 مینٹس میں بیک ہو گیا تھا تو آپ اس کو سائی ٹاپنگ سے گیرہ آئڈ کر کے اس کو ٹین ٹو 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 مینٹس کے لیے آپ اس کو آون میں رکھتے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے ابھی آپ لوگ شاید اس کو لمبہ لگ رہا ہو لیکن اگر آپ اس کو بنانا ایک دفعہ بنا لیں گے ایک دو دفعہ بنا لیں گے اور یہ بہت کوئی ریسپی آپ کو پتا چل جائے گے یہ پیجا ساوس بھی بہت مزکی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اور ٹرائے کر کے مجھے ضرور پتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزکا ہوتا ہے باہر کچھ لوگ کیچپ ڈیریکٹ کے پلائے کر لیتے ہیں کیچپ کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا کیچپ کا جو جیسے باہر ریسٹورنٹ کا پیجا ہوتا ہے وہ والا ٹیسٹ نہیں دیتا اور وہ اسی لئے نہیں دیتا کیونکہ اس میں پیجا ساوس نہیں ہوتی اس میں آپ نے خود بنا کے پیجا ساوس ایڈ کی ہے تو جس کی وجہ سے ایک بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ دیتا ہے اور یہ باہر کے پیجا کی ٹیسٹ ہوتی ہے ٹیسٹ دیتا ہے میں نے آپ کو وجہ سے بتایا کہ میرے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں تھی تو یہ سویس چیز تھی سویس چیز ملٹ نہیں ہوتی تو میں نے اس کی دوو وگیرہ سارا کچھ پک گیا باقی ساری چیزیں تو آلڈی کوک تھی چیز ہی ملٹ ہونی تھی لیکن سویس چیز ملٹ نہیں ہوتی تو میں نے اس کو سارا کچھ کر کے اوون میں بیک کی ہے تو یہ میرا پیزا جب اوون میں گیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ویسے ہی واپس آ گیا ہے تو میں ایک اور بابت آتی چلو اس دوو سے میرے آرام سے فائیو لارج پیزاز بن گئے تھے تو اگر آپ کو فائیو نہیں بنانے کا تو آپ اس حساب سے کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں تو میرا پیزا تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا thank you so much for watching and do tell me in the comment section and make sure to subscribe my youtube channel thank you